بھارتا بھی ہوئی پولیس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ بھارت کے مسلمانوں کے اگینسٹ ہے اور کیا کہنا ہے آپ کا جو پروٹیسٹ پورے دیش بھر میں ہو رہے ہیں اس کو لے کر دیکھئے لوگ بھول گئے ہوں گے زمانے کی بات ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے رکھی تھی جو بہت بڑے ستن ترہ سینانی اور جنہوں نے اپنے شاغردوں کے ساتھ چار سال تقریباً مالٹا کی جیر میں ملک کی آزادی کے لیے کھڑے ہونے کے سلسلے میں گداری ہے پھر اس کے بعد آج سے ننانوے سال پہلے بیس کے اندر انیس سو بیس کے اندر ان کا انتقال ہو گیا پھر ان کی جماعت آگے بڑھتی رہی یہاں تک کہ ملک کا دستور سکولر دستور بنا اور ملک آزاد ہوا میں یہ تاریخ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آج جامعہ کے لڑکے ملک کی آزادی کے بعد سکولر دستور کے لیے پہلی جماعت ہے جو جامعہ سے کھڑی ہوئی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جامعہ کی بنیاد رکھنے والے حضرت شیخ الہند کا یہ روحانی تصرف ہے جو آج جامعہ کے طلبہ کے لیے اس پروٹسٹ اور احتجاج کا سبب بنا ہے ہم اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ یہ صرف جامعہ اور علیغرہ تک یہ چیز رہ جاتی ہے یا اس کے اندر ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی مرد اور عورتیں لڑکے اور لڑکیاں سب شریک ہوتے ہیں جب تیسرے دن اس کے اندر لڑکے اور ہندو اور مسلم سب شریک ہونے لگے نینو یونیورسٹی شریک ہوئی دلی یونیورسٹی شریک ہوئی تب ہم نے اس کے بعد یہ بیان دیا کہ تحریک کا اصل رخ یہی ہے مسئلہ یہ صرف ہندو اور مسلمان کا نہیں ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ اس ملک کو جو ہمارے بدلگوں نے قربانیاں دے کر کے اور ملک کے دستور کو سکولر دستور دیا ہے وہ سکولر دستور زندہ رہے گا یا سکولر دستور زندہ رہے نہیں زندہ رہے گا آج سے ستر اسی نوے سال پہلے ہمارے بدلگوں نے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی ہیں آج ملک کا سکولر دستور اس کی آواد لگا رہا ہے کہ کون ہے جو سکولر دستور کو سکولر رہنے دیں گے میرا یہ معنی ہے کہ جس طرح اس وقت ملک اس کا محتاج تھا کہ ہندو اور مسلم مل کر کے اس ملک کے لیے قربانی دیں آج یہ سکولر دستور اس کا محتاج ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے قربانی دے کر کے مذہب سے اوپر اڑھ کر لوگ سامنے آئیں اور مجھے بڑی خوشی ہے تو مولانا ارشاد مدی کو آپ سن رہے تھے انہوں نے اس مانگ کو نارٹا بل کا ویروت کیا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے